اس کے بعد اس چپٹر کا جو ہمارا لاؤس جو ہمارا پاس سب ٹاپک ہے وہ ہے یوزز فارمل ڈی ہائٹ اور ایسٹل ڈی ہائٹ کے تو فارمل ڈی ہائٹ کا سب سے پہلا جو یوز ہے یہ کس کے اندر یوز کیا جاتا ہے مینوفیکچر آف ریزنز کے اندر مینوفیکچر آف ریزنز ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس کیا آگیا یوریا فارمل ڈی ہائٹ آگیا یا پلاسٹک جس طرح کے بیک لائٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ ہم نے پریپیر کیا تھا پیچھے اس کے علاوہ ریزنز کے بعد ہماری باری آتی ہے اندھی مینوفیکچر آف ریز کلرز وغیرہ کی پروڈکشن کے اندر جس طرح ہمارے پاس ہے انڈی گو یا ہمارے پاس ہے پیرا ریزونیلین آتا ہے تو اس کی پروڈکشن کے اندر یوز کیا جاتا ہے نمبر تھری کے اوپر ہمارے پاس ہے جو اس کا فورٹی پرسنٹ ایک پر سلوشن ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں فارمالین فارمالین کے بھی ہم یوز ہے اس کو ایزا انٹی سیپٹک بھی یوز کرتے ہیں انٹی سیپٹک بھی یوز کرتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ ڈس انفیکٹنٹ بھی ہے ان کے انفیکشن کو دفع کرنے کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے ڈس انفیکشن کے لئے یوز کرتے ہیں یہ جرمی سائٹ بھی ہوتا ہے فنجی سائٹ بھی ہوتا ہے اور یہ پریزرونگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جو بائیلوجیکل سپیشی محنت ہی نے بائیلوجی لیب کے اندر اس کے لیے بھی اس کو فارمالین کو یوز کیا جاتا ہے اور جو سرجیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کی سٹیریلائزیشن اس کی صفائی کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں کس کو فارمالین کے سلوشن کو اس کے بعد ہمارا جس کا جو نمبر فور کا یوز ہے اس کو ڈی کلرائزنگ ایجنٹ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے ڈی کلرائزنگ ایجنٹ جو ہماری ویٹ ڈائنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ایزا ڈی کلرائزنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سلورنگ آف میررز کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے میررز کو سلور کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے اس کے بعد اس کو یوز کی جاتا ہے جو ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہے یورو ٹروپین یا پھر جس کو یورینری انٹی سپٹک کے طور پر استعمال کی جاتا ہے ہمارا اس میڈیسن کی پروڈکشن کے اندر بھی کیا کرتے ہیں ہم اسے یوز کرتے ہیں اور اس میڈیسن کا کیا نام ہے یورو ٹروپین یا ٹروپین جو بھی ہے اس کے بعد اس کا جو ہمارے پاس یوز ہے اس کو فارما منٹ فارما منٹ کی پروڈکشن کے اندر بھی یوز کی جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس کس کی ہوتی ہے فارما الڈی ہائیڈ پلاس لیکٹوز کا ہمارا مکسچر ہوتا ہے اور اس کو ایزا تھراؤٹ گلے وغیرہ کے لیے بھی جو ہمارے پاس تھراؤٹ لزینجیز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کی جاتا ہے یعنی ہماری ترو تازہ کرنے کے لیے ہم نے منٹ کو یوز کرتے ہیں بعض دفعہ موچ فریشنرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں الڈی ہائیڈ کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو انٹی پولیو ویکسین کی فارمیشن کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے یوز کیا جاتا ہے انٹی پولیو ویکسین کی پروڈکشن کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے یوزز کس کے فارما الڈی ہائیڈ کے اس کے بعد ہماری باری آتی ہے ایس ایٹ الڈی ہائیڈ کی اسیٹالڈی ہائیڈ کے یوزیز جو ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارا جو اسیٹالڈی ہائیڈ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے سب سے پہلا جو اس کا یوزہ وہ یہ ہے اس کو اسیٹالڈی ہائیڈ کے یوزیز کے اندر سب سے پہلا اس کو اسیٹی کیسڈ ہو یا اسیٹی کین ہائیڈرائٹ ہو یا این بیوٹانول ہو یا ایتھانول وغیرہ ہو ان سب چیزوں کی پروڈکشن کے اندر اسے کیا کہہ جاتا ہے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایسی ٹیلی ہائیڈ امونیا ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو ایسی ٹیلی ہائیڈ امونیا ہوتا ہے یہ ایزا رببر ایکسلرائٹر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک لورل ہائیڈریٹ ایتھانول ٹرائیمر اور ٹیٹرامر یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ان میں سے فرس ٹو جو ہیں یہ ہیپنوٹک ٹرکس جو ہمارا پاس ہیں سلیپ جو ہمارا پاس سلیپ لیسنس ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کے نیند کو بڑھانے کے لیے غنودگی کو تاری کرنے کے لیے اور ویک فلنس کو سلو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ یہ جو ایتھانول ٹیٹرام اور ٹیس لگ پوازن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے دین اس کے علاوہ ایسی ٹیلی ہائیڈ کو انٹی سپٹک انہیل انڈ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے جب ہمارا یہ جو نیزل انفیکشن ہوتا ہے ناک کا تو اس کو انٹی سپٹک انہیل انڈ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے انہیل کرتے ہیں اس کے علاوہ سلوی رنگ آف میرر اور فنولک ریزن یا سنثیٹک ڈرگز کے پوڈکشن کے اندر یوز کیا جاتا ہے